بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم آج ایک اور ویڈیو بنا رہے ہیں لیہ تونسا پول کے حوالے سے لیہ تونسا پول کے حوالے سے ایک اور ویڈیو بنا رہے ہیں اور ہم یہ دیکھنے آئے ہیں آج کہ لیہ تونسا پول کے ساتھ جو سڑکات بنانی ہیں وہ سڑکات کہاں تک پہنچی ہیں اور کہاں سے کہاں تک چاہ رہی ہیں تو آئے ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہے اور ہم نے کیونکہ آپ سے پچھلی ویڈیو میں وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں وہ کچھ دکھائیں گے جو اس وقت موجودہ صورتحال میں ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہم اب آگے چلیں گے اور ہم آگے جا کر آپ کو مزید بھی دکھائیں گے آپ کو ہم دکھا رہے ہیں یہ پول کی جو مشرقی طرف ہے یہ لیہ کی طرف یہ کام ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں دور ایک ٹیکٹر کام کر رہا ہے اور پیچھے بھی بہت زیادہ مٹی انہوں نے ڈالی ہوئی ہے اور اب یہ جو پمیش ہے اس کی جو سڑک کی وہ بہت زیادہ ہے اور بہترین طریقے سے وہ کام کو سر انجام دے رہے ہیں یہ آگے دیکھیں ادھر اس طرح یہ مٹی کے ٹھیر لگے ہوئے اب اسے پھیلائیں گے کیونکہ کام تھوڑا سا سوست روی کا شکار ہے لیکن یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مزید بہتر کر لیں گے کیونکہ اس وقت حکومت نے ان کو کافی اچھی سرمایہ کاری کی ہے یہاں تو یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جون سے پہلے پہلے کہ کافی کام آگے لے جائیں گے یہ آپ کو یہ دیکھیں اس طرف یہ مٹی کے ٹھیر لگے ہوئے ہیں یہ کام ہو رہا ہے اس وقت یہ دیکھیں تو یہ مشرقی سائٹ ہے پول کی لئیہ میں جب ہم آتے ہیں تو پہلے یہ سڑک آئے گی اس کے بعد ہم پول کی طرف بڑھیں گے اور ہم آپ کو آگے بھی چل کے دکھائیں گے کہ پول کی موجودہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ کیا ہے اس میں یہ دور آپ دیکھیں کہ ٹیکٹر کام کر رہے ہیں ہم کچھ فاصلے پر ہیں اس لیے یہ آپ کو بہت مدم دکھائی رہا دے رہا ہوگا ہم آپ آگے پہنچ کے یہ دیکھیں آپ کو ٹیکٹر کافی نظر آ رہے ہیں پانی کی ٹینکی میں نظر آ رہی ہے اور وہ کام کر رہی ہے پانی گچڑکا ہو رہا ہے دریا آپ کو دیکھ رہے ہیں پیچھے سوکا ہوا بھی کچھ سردی ہیں آج جنوری کی تیس تاریخ تیس تاریخ ہے اور یہ کام جاری ہے یہ مٹی بٹالی جاری ہے اس کے اوپر رہا کیا جارہا ہے بہت زیادہ تاکہ برتی کی جاری ہے جترا ہونچا ہو جائے گا اترا زیادہ ہے لیول کو بھی انہوں نے مدر سے رکھنا ہے کہ آپ دیکھیں یہ انتر تک مٹی کے ریت اور مٹی انہوں نے نا کٹھی کی ہوئی ہے اور اس کے ممبار لگائے ہوئے ہیں اس کو پھیلائیں گے پانی کی ٹینکیاں آپ دیکھیں یہ ٹینکیاں لگی ہوئی ہیں یہ اوپر اس لیول پہ آئیں گے جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلا بنا ہوا ہے بہت زیادہ اور لوگ جا رہے ہیں اس کے اوپر تراس کر کے یہ اس طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے اور یہ دریا آپ دیکھیں پیچھے دریا کچھ پانی نہیں ہے اس میں لیکن آنے والے دنوں میں پانی بہت زیادہ ہو جائے گا جب موسم اچھا ہوگا گرمی پڑے گی تو پانی بھی ہو جائے گا تو اس وقت یہ حالات ہیں یہ صورتحال ہے یہ آپ دیکھیں یہ منظر دیکھیں یہ مشرقی سائٹ ہے لئیہ کی طرف مشرقی سائٹ یہ دریا ہے دریا جہاں کھڑے ہیں اس وقت یہ جگہ بھی دریا کی ہی جگہ ہے لیکن مٹی ڈال کر انہوں نے اس سے روکا ہوا ہے اور تاکہ وہ دریا کو ایک ہی خاص پول کے نیچے سے گزارا جائے گا اس سائٹ پہ دریا رک جائیں گے کیونکہ یہ جگہ تعمیر ہو رہی ہے جہاں سڑکے بن جائیں گی یہ دیکھیں آپ پورا یہ آپ دیکھنے میں آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی سمجھنے بھی بھی آسانی ہوگی کہ پول کی اب اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ کیا موڑی ہے یہ پا رہا ہے پانچ منٹ کے وقت سے یہ اتاری جا رہی ہے اب ہم اس بند کے مشرقی سمت ریت کے اوپر آپ پہنچ گئے ہیں جہاں بہت زیادہ انہوں نے لیول مکمل کیا ہوا ہے اور پول کے بالکل این مطابق ہے پتھر ڈالنے کے بعد یہ سڑک مکمل ہوگی آپ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ شمال سے جو راستہ آ رہا ہے بند کے اوپر پول ہے اس کو کراس کر رہے ہیں وہاں سے اب وہاں جب پہنچے گے تو وہ بھی ہم آپ کو منظر دکھائیں گے تو یہ آپ جگہ دیکھیں جو بہت زیادہ انہوں نے مٹی ڈالی ہے اور بہت زیادہ کام کرنے کے بعد یہ اس پہ مزید آگے کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہم آپ بہت آگے آگے ہیں یہ ہم چڑھے اوپر مٹی کے اوپر ہیں اس وقت ہم پیچھے کام ہو رہا ہے اور مٹی اٹھا کے لائی جا رہی ہے اور اس لیول کو اور اس لیول کو برابر کیا جا رہا ہے ابھی تقریباً کوئی بیس فٹ کے قریب یہ مٹی مزید ڈالی جائے گی پھر جا کر یہ لیول برابر ہوگا یہ بند کی شمال سے جو جنوب کی طرف انہوں نے رکاوٹ پیدا کی ہے بنا رہے ہیں وہ ہے اور یہ ٹرالیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ آ رہی ہیں مٹی لے کر اس راستے سے دور بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یہ انہوں نے پورے کا پورا ایک سسٹم بنایا ہوئے اس کے مطابق ہی یہ مٹی لائی جا رہی ہے یہ ایک مزید بہتر سمجھنے کے لیے آپ کو یہ قریب سے دکھا رہے ہیں یہ آپ کو اتھا دیکھیں یہ ایک ٹرالی جا رہی ہے جس میں مٹی بھران ہو رہا ہے یہ جا رہی ہے ہم آپ پھر مزید آگے جل کر آگے مزید دکھاتے ہیں یہ پلک کی جنوبی طرف ہے دریا کا جو بہاؤ ہے وہ شمال سے جنوب کی طرف ہوتا ہے یہ یہاں وہ پتھر ڈال رہے ہیں مشینری جہاں کھڑی ہوئی ہے جو یہاں کام کر رہی ہے اور مٹی تو آپ کو ہم نے دکھائی ہے وہ دور سے لارہے ہیں اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں وہ آ رہی ہے جہاں سے وہ مٹی اٹھا کر لائی جا رہی ہے یہ دریا اس وقت خوشک ہے بالکل اس سے بڑا معاملت ہو رہی ہے اور یہ ٹرالیاں آ رہی ہیں وہاں سے وہ کام وہ ادھر ڈال رہی ہیں جہاں پہلے رکے ہوئے تھے تو یہ پتھر ڈالا جا رہا ہے ہم اس کو اب تھوڑا سا مزید بہتر دکھائیں گے کہ یہ دریا کے ساتھ ساتھ یہ پانی کے تاکہ کٹاؤ نہ ہو پتھر اس لئے ڈالا جاتا ہے کہ یہ بند کو کراک بو نہ کرے کٹے نہیں اور اس کے بعد یہ اس کو مضبوطی میں کام آئے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں پھر ہم آپ کو دوسری طرف بھی لے چلتے ہیں وہاں بھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ ہے وہ سڑک جس پر کام جا رہی ہے جہاں سے ہم آئے ہیں اور یہ لوگ جا رہے ہیں یہ مغرب سے مشرق کی طرف روان دوان ہیں لوگ ہمارے مغرب میں توسہ پھل آغاز ہوتا ہے یہاں سے بھی آگے روانگی ہے کوئی یہ دیکھیں موٹس ٹیکلوں کے لوگ آگے سفر کر رہے ہیں اور یہ دور تک مٹی ڈالی ہوئی ہے اس سڑک نے آگے لئیہ تک اسی لیول پہ جانا ہے یہی لیول ہوگا جو اس وقت بن رہا ہے اسی پر یہ لیہ تک جائے گی یہ مختصر یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ ہے وہ راستہ جہاں سے ہم ادھر پہنچے ہیں اور پھر ہماری واپسی تیسی راستے سے ہوگی ہم اب آگے جائیں گے ہم تھوڑا سا مزید آپ کو دکھائیں گے توسہ پول کے مغرب کی طرف جو انہوں نے بند بنایا ہے یہ آپ وہ دیکھ ہم آپ کو وہ دکھا رہے ہیں اور یہاں کافی انہوں نے کام کیا ہے جتنا انہوں نے بنانا تھا وہ بنا لیا ہے اب اس پہ یہاں انہوں نے پتھر ڈالنا ہے پتھر ڈالنے کے بعد یہ مکمل ہو جائے گا بند کا جو ہے پانی کا جو ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ اس سائٹ پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ پانی جو آنا ہے اس سے دریاء خوش پڑا ہے پہلے بھی ہم آپ کو دو تین دور بتا چکے کہ دریاء میں پانی نہیں ہے یہ بند دیکھیں یہ دور سے آرہا ہے بند سائٹ پہ یہ شمال سے جنوب کی طرف بہنے والا دریاء کا یہ مغربی سمت ہے جہاں یہ کام ہو رہا ہے جنوب سامنے کے توسے کی طرف جو راستہ جاتا ہے مغرب کی طرف یہ وہ ہے وہ بشتک میں تھے ہم لیا سے ہم جب ہی در آئے ہیں تو ہم مغرب کی طرف ہے اور یہ ہم آپ کو بند دکھا رہے ہیں اس بند میں کام ابھی جاری ہے ابھی پتھر انہیں لگانے ہیں ہمارے پیچھے ایک بندے سے بات ہوئی ہے وہ بتا رہے تھے کہ یہ کام ابھی پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں بہتری انہیں یہ ہم آپ آگے چلیں گے ہم آپ کو مزید بہتر حالات میں دکھائیں گے کہ آگے کیا کام ہو رہا ہے یہ توسہ پول کی مغربی سمت ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ کام ہو رہا ہے یا مٹی بہت زیادہ لگائی جاری ہے پانی میں ڈالا جاری ہے یہ ادھر بھی اسی طریقے سے کام ہو رہا ہے یہ مٹی کافی ادھر داری جاری ہے کچھ پختہ مٹی ہے ریت بھی ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے پانی ہم آپ کو تھوڑا سا آگے چل کے بتاتے ہیں کہ یہ اس وقت موسم بہت خوشگوار ہے آگے یہ ریت یہ دیکھیں یہ خیمے لگے ہوئے ہیں کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں کشتی ہے یہ پانی ہے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے دریا ہے اور دریا کا انہوں نے بہاوریدر اس طرف سے موڑا ہوا ہے تاکہ روخ موڑا ہوا ہے اور پانی اس سائٹ پہ نہیں آ رہا اس سائٹ پہ پانی رما دما ہے جا رہا ہے آگے یہ دیکھیں سوری ڈوب رہا ہے کی طرح خوبصورت منظر ہے اور یہ انسان اپنی روخ اس میں دیکھ کر روخ کو بھی تازکی ملتی ہے تو یہ آپ دیکھیں گندم لگی ہوئی ہے یہ اس سائٹ پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ اگر ہم تونسہ سے لئیہ کی طرف آئیں تو ہم اس سطح اس جگہ پر رکھے ہوئے ہیں پھر آگے جا کر مغرب ہے یہ اب ہمارہ روخ جو ہے مشرق کی طرف ہے ہم مغرب میں ہیں اب ہم اتر کر نیچے آگے ہیں تو ہم یہ ادھر جو کشتیوں پہ لوگ دریاہ کراس کر کے آتے ہیں تونسہ اور لئیہ کی درمیان جو دریاہ سندھ ہے واقعہ بہت بڑا دریاہ واقع ہے اسی پہ اوپر کام ہو رہا ہے اور اسی کو اوپر پول بنایا جا رہا ہے اسی کے اوپر سارا یہ آپ دیکھیں کہ لوگ آئے ہوئے ہیں گاڑیوں پہ اور یہاں کام رہے ہیں کشتی جا رہی ہے بہت دور آپ دیکھ رہے ہوں گے اور دریاہ پانی کا بہت بہت تیز ہے اور یہ کشتی والے بھی یہاں کام پہ لگے ہوئے ہیں ان کو بھی روزی روٹی کے لیے یہاں رکنا پڑتا ہے پیچھے آپ دور بھی لائٹیں آپ دیکھ رہے ہوں گے روشنی ہے وہاں بھی کام ہو رہا ہے ادھر سے بھی یہ شڑک کا کام تیزی سے جاری ہے اور یہ وقت تھوڑا اور مزید عرصہ لگے گا اس پہ یہ مکمل بنا لیں گے اور یہ ایک لئیہ کے لیے ایک سنگے میل ہوگا اور یہ لئیہ ایک ترقی کیا ہب بن جائے گا ایک شہرہ بن جائے گی جو پہلے نہیں تھی اب ہم اب اس کو تھوڑا سا آپ کو مزید دکھاتے ہیں یہ کشتیاں ہیں یہ لوگ رکے ہوئے ہیں جو لوگ تونسے سے لئیہ کی طرف آتے ہیں ان کو یہ دریا کراس کرابا رہے ہیں یہ گاڑی نیچے اتر رہی ہے یہ مٹی لاری ہوگی اور یہ پانی کا اس وقت تو انہوں نے روکا ہوا ہے پول کا کام یہیں یہیں سے روکا ہوا ہے کیونکہ پانی ہے یہ کچھ سے بھائی یہ بن جائے گا تو پھر انہوں نے پانی کا روک اس سائیڈ پر کر کے پھر آگے چلیں گے کیونکہ اس سائیڈ پر کام ابھی ہونا ہے باقی دریا ہے اور اس پر بعد میں کام کیا جائے گا پہلے اس کو مکمل کر لیں انہوں نے دریا کا روک اس لئے موڑا ہوا ہے اس پانی کو پول کے نیچے سے گزارا جائے گا جب یہ بن جائے گا اب یہ دیکھیں انہوں نے کشتی سٹارٹ کی ہے کوئی جانے والے ہوں گے یہ جو دیکھیں کشتی سٹارٹ ہوگر جا رہی ہے دریا کے اندر سے یہ خالی یہ آگے کے لے کر جا رہے ہیں یہ جب پھول بن جائے گا اسی پانی کو جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پانی دریا کے پول کے نیچے سے گزارا جائے گا بن وقت تو یہ اب ایسے جا رہے گا ابھی پول نہیں ہے یہ ہم اس جگہ پر یہاں سٹڑک بن جائے گی آگے اس سامنے جہاں تک آپ کی نگاہ جا رہی ہے آپ دیکھ رہے یہ بنے گا پانی کا جو روخ ہے وہ اس دریا پول کے نیچے سے ہی ہوگا سارا پانی پول کے نیچے سے گزرے گا یہ توسر پول کی جو موجودہ صورتح ہے اس کے بارے میں ہم نے آپ کو کافی جس نے آپ کام ہو رہا ہے اس کو ہم نے اس میں بکھا اس کی ہے آپ کو دکھا آپ تکھا دیا ہے یہ کام کہاں تک پہنچ ہوئی ہے اس ویڈیو کو آپ کی رائے ہمارے لئے اور تحقیت رکھتی ہے اور آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ اس کو مزید کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور دوسرا آپ نے اس کو سبکرائب کرنا ہے تاکہ ہماری ہارے آنے والی ویڈیو ملتی رہے اور ہنٹی کے بڑھنٹ بھی آپ نے تباہ دینا ہے اللہ حافظ